بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علم میں بھی بہت سی ایسی باتیں آئیں ہوں گی جو آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہوں گی دوستو میں اپنے پچھلے تمام پرگرام کے لنکس اس پرگرام کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی یقیناً آپ کو پسند آئیں گے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا دوستو یہ پرگرام ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن حجش کے نکاح میں تھی دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور حبشہ کی طرف حجرت ایک ساتھ ہی کی وہاں جا کر شوہر مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں انتقال کر گیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیوگی کا زمانہ حبشہ میں گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں حبشہ میں پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں خواب دیکھا کہ میرے خواب ان کی شکل بگڑ گئی ہے میں گھبرا گئی میں نے سوچا کہ اس کی حالت بدل گئی ہے چنانچہ وہ دوسرے دن مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے عیسائی مذہب سے بہتر کوئی مذہب نہیں لگتا پھر اس نے عیسائیت اختیار کر لی میں نے اس کو بہت سمجھایا اور اپنا خواب سنایا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور آخر وہ اسی حالت میں مر گیا پھر میں نے حبشہ میں دوسرا خواب دیکھا کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ اے ام المؤمنین یہ سن کر میں گھبرا گئی پھر میں نے خود ہی اس کی تعبیر سوچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کریں گے ابھی میری عدت ختم ہوئی ہی تھی کہ نجاشی بادشاہ کی باندھی اب رہا میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں میں نے کہا اللہ تمہیں بھی خیر کی بشارت دے یعنی میں راضی ہوں پھر اس نے کہا کہ بادشاہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو وکیل مقرر کر دے جو آپ کی شادی کر دے میں نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنا وکیل مقرر کیا میں نے اس ماندھی کو اپنے چاندی کے کنگن پازیب اور چاندی کی وہ ساری انگوٹھیاں جو میرے پاؤں کی ہر انگلی میں تھی اتار کر دے دیں شام کو حضرت نجاشی نے تمام مسلمانوں کو بلا کر میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چار سو دینار مہر مجھے عطا ہوا نکاح کا خطبہ حضرت نجاشی نے خود پڑھا تھا بعد میں تمام مسلمانوں کو بادشاہ نے کھانا کھلایا اور فرمایا کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے میں نے نکاح کے بعد اس باندھی کو بلایا پچاس مفقال یعنی پونے انیس تولے سونا دینا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور میری پہلی چیزیں بھی واپس کر دی اور کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ ان سے کوئی چیز نہ لو پھر اس نے کہا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاشکی ہوں واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور بتانا کہ میں بھی آپ پر ایمان لاشکی ہوں بعد میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی ساری کار گزاری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت عبرہ کے سلام کے جواب میں فرمایا وَعَلَيْهَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ نکاح کے بعد حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہام مدینہ منورہ تشریف لائیں صلح کے زمانے میں ان کے والدہ ابو صفیان ملاقات کے لئے مدینہ آئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لئے گفتگو کرنا تھی بیٹی سے ملنے گئے وہاں بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹنے لگے تو امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر الڈ دیا والد نے پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہ تھا امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرق ہو اور ناپاک ہو اس لئے اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں والد کو اس بات پر بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی ہو مگر امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور محبت تھی اس کے لحاظ سے وہ یہ کب گوارہ کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹ جائے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت اور عقیدت تھی نکاح کے وقت حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھتیس سال تھی سن چھے ہجری میں نکاح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اچھاون سال تھی اس طرح آپ چھ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افاقت میں گزاریں اور آپ کے عمر بہتر سال تھی سن چوالیس ہجری میں مدینت المنورہ میں انتقال فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں یہ تھا حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمام معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی دوستوں پرگرام پسند آئے رہو تو پلیس اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کمیٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولی گا کیونکہ آپ کے کمیٹس کا انتظار رہتا ہے اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ